اسلام علیکم ویورز شیف منیر یوٹیوب چینل میں خوش آمدید امید تمام دو ساتھی خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و مان میں رکھے جی تو ساتھیو آج ہم آپ کے لئے لے کے ہیں سون علوہ ملتانی جس کے بہت ہی سیکریٹ رائز ہیں جو ہم آپ کے سامنے پیش کرنے والے ہیں تو سب سے پہلے ہم لیں گے آدھا کلو میدہ تو ہم اس کو ترازو پر رکھ کے آپ کے سامنے وزن کریں گے اور اس میں ڈالیں گے آدھا کلو سمنک جسے انگوری بھی کہتے ہیں اس میں ہم شامل کریں گے اس میں شامل کرنے کے بعد ہم آپ کو اس کو ویٹ دکھائیں گے آدھا کلو وہ اور آدھا کلو یہ اہم وزن ہو آدھا کلو دونوں ایک کلو گیا اس کے بعد ہم اس کو تین لٹر پانی میں مکس کر دیں گے تاکہ اس میں گھڑلی نہ رہیں میرٹ ہو جائیں اچھی طرح اس کے بعد ہم اس میں ڈال دیں گے دودھ بیس کلو دودھ ہے ہمارے پاس آپ گائے کا دودھ بھی استعمال کر سکتے ہیں بھینس کا دودھ بھی استعمال کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ یہ آپ کا سون حلوہ ملتانی بہت اچھا بنے گا جس طریقے سے ہم بتا رہے ہیں انشاءاللہ اسی طریقے سے آپ بنائیں گے تو بہت زبرس بنے گا جی تو ویورز بیس کلو دودھ ہم نے اس میں اٹھ کر دیا ہے آپ میں اس کو قبالت دلائیں گے پہلے اچھے طریقے سے اور یاد رہے کہ میدہ اور انگوری آپ نے پہلے ڈالنا بعد میں نے ڈالنا اس کے بعد ہم نے لیں گے فٹکڑی بیس گرام اس کو آدھا کلو پانی میں ڈال کے گھول کے دودھ کے اندر شامل کریں گے ہمارا جو دودھ تھا وہ ریڈی ہو چکا اُبل گیا ہے اب ہم اس میں فٹکڑی جو ہے بیس گرام وہ شامل کر دیں گے آدھا کلو پانی ڈال کے اس کے بعد ہم اس کو اس لوہے کے والے خبزے کی مدد سے آسا آسا اس کو چلاتے جائیں گے تاکہ اس کا دانہ بن جائے وہ آپ بھی آپ دیکھ لیں یہ کمرشل ریسپی ہے یہ بات بھی آپ نوٹ کریں انشاءاللہ آپ یہ ریسپی ضرور ٹرائی کریں انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گی یہ تو ایک عام سی ریسپی ہے اس کے سگریٹ کے راز کسی کو معلوم نہیں ہے تو ہم آپ کو بتا رہے ہیں اب دیکھیں ماشاءاللہ کیسا زبردست دانہ بن گیا تو جی تو ویورز ہمارا جو حلوہ تھا وہ بلکل دانہ پھٹ چکا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے اڈھائی کلو چینی یعنی کہ دو کلو پانچ سو گرام چینی ڈال کے اور ڈیڑھ کلو ہم اس میں ڈالیں گے لیکویٹ گلوکوز آپ دودھ کو اوبالہ کرانے کے بعد پھارنے کے بعد تقریباً دس منٹ اس کو اوبالہ کر آگئے اس میں ڈال سکتے ہیں ساتھ بھی ڈال سکتے ہیں اگر آپ نے جلدی پکانا ہو تو آپ یہ ہر چیزیں دودھ پھارنے کے فوراً بعد آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اس کا کوئی ایشو نہیں ہے ہم دیکھیں ماشاءاللہ کیسا کلر زبردست ہو گیا ہم آپ کو دکھائے بھی دیں گے اٹھا کے دیکھیں ماشاءاللہ کیسا زبردست کلر ہو گیا ملتانی سو نلوے کا تو امید ہے آپ کو یہ رسپی بہت پسند آئے گی انشاءاللہ جی تو ویورز کافی حد تک ہمارا جو حلوہ تھا وہ بلکل ریڈی ہو گیا ہے اور آپ دیکھ بھی رہے ہیں اور ہمارا اس کو چلانے کا انداز بھی دیکھ رہے ہیں تو آپ کو ماشاءاللہ یہ رسپی بہت پسند آئے گی تو ہم اس میں تھوڑا سا گھی ایڈ کریں گے آدھا کلو کے قریب تاکہ جو اس کا کچھا پن ہے وہ ختم ہو جائے گھی لگانے کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ اس کا دانے کا جو کچھا پن ہے وہ ختم ہو جائے تو ماشاءاللہ سے ہمارا علوہ جو بلکل ریڈی ہو گیا ہم نے اس میں علاجی بوڈر لگا کے اس میں تھوڑا سا گھی اور شامل کر کے مکس کر کے اب ہم نے اس کو ایک ٹریک اندر لگا دینا تو ہمارا یہ علوہ ملتانی سون علوہ بلکل ریڈی ہے امید ہے آپ کو یہ رسپی بہت پسند آئی ہوگی اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ شیف منیر کو اجازت دیجئے فی آبان اللہ